مغرب کے بعد کے سیشن میں بہت ساری باتیں آئیں جس میں ایک بات یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سی مسلم کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا مجھے اس بات میں معمور کیا کہ جس بھی قبر کو ایک بالش سے اوپر پاؤں اس کو توڑ دیں یعنی ایک بالش کا وقتہ قبر کو ختم کر دیں توڑ دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اس عمر کو انجام دیا اب کوئی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک میں جا کر کے اس کو توڑ دے اور کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ حاکم وقت اس قسم کے فیصلے لے گا تو اس سے فتنہ بھی کم ہوگا مزید یہ کہ ہر حکم جو ہے کبھی کوئی حکم ہوتا ہے وہ حاکم وقت سے مرتبیت ہوتا ہے کوئی حکم ہوتا ہے جو آپ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں تو جس چیز کو بدلنے کی طاقت آپ کو ہاتھ سے ہے وہ کریں ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہوتی ہے جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من رآ منکم منکرن فلیوہیر ہو بیدی تو یہ چیز حاکم وقت یا حاکم وقت کا جو نائب ہے یا حاکم وقت جس کو مکلف کرے جس کو یہ ذمہ داری تو اگر جس ملک میں حاکم وقت ذمہ داری نہیں دے یا مکلف نہیں کرے اپنے طور پر ایسا کرنا جس سے فتنے کا اندیشہ ہو خطل خوندیزی کا بلکل درست نہیں الا یہ کہ آپ ان کو سمجھائیں جو کرتے ہیں خبر پرستی ان کو سمجھائیں ان کو توحید کے دلائل دیں شرک کے جو سنگینی پر دلائل ہیں وہ انہیں سمجھائیں اور جب اس بات کو وہ سمجھے تو ان سے کہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان آپ کے گاؤں میں آپ کے بستی میں جو یہ خبر ہے درست نہیں ہے یہ اتفاق کے ساتھ اگر توڑتے ہیں تو بہتر ہے ورنہ ایسے فتنے کو انجام نہ دیں جس کی وجہ سے آپ کے توحید کی دعوت روچا دوسری بات کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچیں کہہ رہے ہم تو کافر کسی کو نہیں کہہ سکتے ایسی بات بیان ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہتت ہوئی تھی لوگوں کو خفر سے نکال کر کے شرک سے نکال کر کے توحید کے دائرے میں لانے کے لیے توحید سے نکال کر کے اسلام سے نکال کر کے کفر کے دائرے میں بھیجنے کے لیے نہیں ہے سب سے پہلی چیز یہ سوچیں جو بھی کفر و شرک کرنا جو بھی اور جو بھی یہ شرک کے اکبر کرنا آپ یقین جانئے کہ جتنا آپ جانتے ہیں اگر وہ آپ کی جگہ ہوتے تو نہیں کرتے ہیں جس جگہ پر آپ ہیں شرک کی سنگینی کو سمجھ رہے ہیں اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے کتنا گندہ گناہ ہے آپ اس کی قباحت کو شناعت کو سمجھ رہے ہیں اگر جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہی سمجھتا تو آپ یقین جانئے وہ کام نہیں کر رہا ہو آپ اگر اس کی جگہ ہوتے اور وہ آدمی آپ کو کافر کہتا آپ برداشت کر لیتے ہیں شریعت میں تو اسی چیز کا خیال کیا تکفیر معیم سے بنا لیکن اس کے کفر و شرک کو بیان کرنے سے موانعات نہیں آپ ان کو اسلام سے باہر نکالنے کیلئے جائیں گے یا ان کو سمجھا کر کے جب اسلام کو مان رہے ہیں وہ تو ان کو سمجھا کر کے توحید کی طرف لائیں تو اس بات سے بیشینی بلکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو کافر مشرک نہیں کہہ سکتے ہے ہی نہیں اسلام اس چیز کا کہ آپ سب کو کافر مشرک کہتے رہی ہیں بالخصوص جب آپ علموں میں سے نہیں ہیں تو اسلام نے آپ کو اس لیے مقرر نہیں کیا ہے کہ سب کو نکال لو مقرر کیا ہے کہ توحید کو سمجھائیں شرک کی سنگینی کو سمجھائیں کفر کو کفر کہیں شرک کو شرک کہیں توحید کو توحید کہیں لوگوں کو بلائیں جب معین تکفیر کی بات آیا تو آپ اس کی تکفیر نہیں اللہ یہ کہ شروط پائے جائیں موانے پائے جائیں مزید یہ کہ حجت کا قیام ہو جائیں اہل علم کے کلام کی روشنی میں تو اہل علم جو اس شریعت کے ماہر ہیں ان کی طرف اس معاملے کو تحویل کیا جائے ان کی طرف اس معاملے کا احالہ کیا جائے اور اس کے بعد وہ اہل علم ان کو سمجھائیں گے اور کس طریقے سے ان کے اوپر حکم لگائیں گے یہ اہل علم کے ذمہ داری ہے آپ اہل علم میں سے نہیں ہیں تو یہ بالکل آپ کو بہشان نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا سب کو مسلمان ماندہ جو اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے یہ جتنے بھی اقوال نقل کیے گئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ امام تحاوی اور ابن قدامہ محمد بن عبدالوحاب یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ رحمہ اللہ جنہوں نے قرآن حدیث کے نصوص کو سمجھا تھا پڑھا تھا یاد کیا تھا اس کو حفظ کیا تھا قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا اور جس طریقے سے سلف نے سمجھا غیسے ہی ان لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کوئی شرک اکبر کرتا ہے تو جہالت کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا اگر اس تک دلیل نہیں پہنچی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کون آتے ہیں ہم لوگ تو اتنے بڑے طالب علم بھی نہیں علم ذیکھ رہے ہیں ان کے اقوال کو ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں تو آپ توحید کی طرف اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام نے کیا کہا جب دوسری جگہ پر گئے وہ آئے ہیں تاکہ ہمیں شرک و کفر کے ظلمات اور اس کی تاریخی سے نکال کر کے اسلام کی روشلی کی طرف لے جائیں کہ آپ اور کفر کی طرف دھکے لیں گے اس کی تاریخی کی طرف دھکے لیں گے آپ کو دھکے لنا نہیں ہے ان کو لانا ہے ان کو سمجھانا ہے ان کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگانا ہے اسواب اور شروط پائے جائیں پھر بھی آپ نہیں لگائیں گے وہ اہل علم کا کام ہے یہ تکفیر معین کی بات ہے تکفیر مطلق اگر ان کے آمال ویسے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ آپ کا آمال کفریہ ہے اس سے انسان آپ مت کوئی لیے اس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں نہیں پتا لیکن آپ قرآن کی یہ آیت دیکھیں حدیث دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں وہ جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کو وہ مردے ہیں وہ سن نہیں سکتے وہ لوگ مکھی کو بھگا نہیں سکتے شرک ہے شرک اکبر ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کو معاف کر سکتا شرک کو معاف نہیں کر سکتا اللہ نے مشرقین پر ایسا شرک کرنے والے پر جہنم کے جنت کو حرام قرار دیا تمام محصوص آپ ان کو سنائیں اور کہیں کہ آپ توبہ کریں گے مرنے سے قبل تو اللہ رب العالمین آپ کے شرک کو بھی معاف کریں تو یہ اصل ہے لوگوں کو ترغیب دینا بشیر و لا تنفیر یسیر و لا تعسیر لوگوں کو خوشخبری دیں ان کو نفرت نہیں دینا ان کو نفرت نہیں دینا ان کو خوشخبری دیں انہیں توحید کے نور کی طرف لانے کے لئے دعوت دیں آپ لائٹ چھپا کر کے آپ توفر کے کہیں کہ تم کافر ہو آپ کی بات کیوں سنے گا تو آپ ان کو تمام باتوں کی وضاحت کریں کہ آپ جو عامال کر رہے ہیں کتاب و سنت میں اس کا یہ حکم ہے اللہ نے ایسا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا صحابہ نے ایسا کہا آپ ایمہ ایربا میں سے جن کو مانتے ہیں ان لوگوں نے ایسا ایسا کہا آپ ان کے علاوہ جن ایمہ کو مانتے ہیں ان لوگوں نے ایسا ایسا کہا سب نہیں اس کو خفر و شرق قرار دیا ہو سکتا ہے آپ کو علم نہیں ہو آپ اسی کو حقیقت سمجھ رہے ہو لیکن دیکھئے حقیقت کچھ اور ہے آپ ان کے سامنے بات واضح کر دیجئے بات واضح کر دیجئے گا آپ کے ذمہ داری پوری ہو گئی ضرور نہیں ہے کہ آپ جب تک ان کو کافر قرار نہیں دیجئے جب تک آپ کے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی آپ کے ذمہ داری دعوت دینا ہے دعوت کو پہچانا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا منافقین کے بارے میں اتنے واضح دلائل ہیں کہ منافقین اپنے نفاق کے وجہ سے کافر تھے نفاق جو اعتقادی تھا اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے وہ خالص تھے لیکن ظاہری عامال ان کے مسلمان جیسے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کا اعتبار کیا باطن کا اعتبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا حالانکہ اللہ رب العالمین نے بتایا تھا بذریہ وحی اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جو عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار ویسا منافق پیدا نہیں ہوا اس کی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی اللہ کے رسول آپ ایسے شخص کی جو آپ کو عذیت دیتا تھا جس نے آپ کے قتل کی کوشش کی جس نے ایسا کیا ایسا کیا ساری چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم اور دانہ کون ہو سکتا ہے سمجھدار کون ہو سکتا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لئے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم اور سنجیدہ کوئی نہیں ہو سکتا ان سے بردبار کوئی نہیں ہو سکتا اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ایسے غلیظ شخص کی بھی نماز جنازہ پڑھانے گا اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ ستر مرتبہ بھی اس کے مغفرت طلب کریں گے تو اس کے حق میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی ستر مرتبہ حالانکہ کسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا کر دیں اور وہ مسلمان ہے اللہ رب العالمین اس کی بخشش کر دیں تو اس لیے ہم لوگوں کو توحید کی روشنی کی طرف بلاتے ہیں جو کفر و شرک کے ظلمات اور اندھیرے میں ڈگمگا رہے ہیں یا بھٹک رہے ہیں ہم ان کو توحید کی روشنی دکھائیں گے یہ ہے توحید آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے ایک مرتبہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک مرتبہ قرآن و حدیث کو پڑھنے کی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر آپ کو توحید و شرک کے درمیان فرق آئے گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رب العالمین کی عبادت کیا ہوتی ہے غیر اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے آپ پہلے ان کو سمجھائیں ان تک دعوت پہنچائیں آپ کچھ نہیں کریں گے حجت قائم کرنے جائیں گے کس کی حجت کافر بنانے کی حجت یہ کس نے آپ کو حق لے دیا کہ آپ کسی ان کافر بنائیں آپ اگر طالب علم شاگرد ہیں آپ شاگرد کی طریقے سے رہیں اپنے علماء سے تعلق تعلق بنائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم کس طریقے سے ان کو دعوت دے سکتے ہیں یہ نہیں پوچھیں کہ ہم ان کو کس طریقے سے کافر بنا سکتے ہیں یہ اسلام ہے ہی نہیں آپ کے سامنے جن علماء کے اقوال نقل کیے ان علماء کے علم کے بوجھ تلے پوری انسانیت دب جائے گی آپ دیکھیں کہ حضرت کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تحمیر رحمہ اللہ نے کیا کہا تاتاری اسلام میں داخل ہوئے ان کے پاس مٹی کا بودھ تھا جس کی وہ تعظیم کرتے اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے ہیں ان کے جہل کی وجہ شیخ الاسلام نے تحمیر رحمہ اللہ کا کلام ہے ان سے زیادہ ہم لوگ جھانتے ہیں ان سے زیادہ حکیم ہیں ان سے زیادہ کسی کا علم ہو سکتا ہے ابھی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ جن کی دعوت کی برکت سے دعوت توحید کی برکت سے یہاں پر توحید پھیلی اور ہم لوگوں نے توحید کو جھانا جو ایک سلسلہ منقطع ہو گیا تھا یا سمجھئے کہ وہ تمتیماتا ہوا چراف کی طرح تھا توحید کا چراف شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت نے اس کے اندر اس لاؤں کو تیز کیا اور اس کے بعد وہ دعوت پھیلی جو آج کل ہم لوگ اسی دعوت کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قبر کی عبادت کرے قبر پر جا کر کے پوجہ کرے تو ہم اس کو اس کی جہالت کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیں گے عمل کفریہ ہے شرک ہے انسان کو دار اسلام سے خارج قرار دیتا ہے لیکن کسی خاص آدمی کی بات آئے گی ہاں اسلم نام کا آدمی اکبر نام کا آدمی قبر کی پوجہ کرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے تو کہتے ہیں چونکہ وہ جاہل ہے اس کا حکم اس کو نہیں معلوم ہے ہم اس کو کافر قرار نہیں دیں گے یہی بات شیخ الاسلام نے تحمیر رحم اللہ نے کی ہے کہ اگر کوئی دہات میں رہتا ہے اور اس کا اہل علم نہیں پہنچے ہیں دعوتِ تحیل توحید نہیں پہنچے وہ شرک کو ہی دین سمجھتا ہے تو اس کو بات سمجھائی جائے گی اس پر حجت قائم کی جائے گی تو اسلام لوگوں کو توحید کی طرف لانے کا نام ہے نہ کہ توحید سے بھگانے اور کہ کفر کے اندھیری میں دھکیلنے کا نام ہے تو اس چیز کو بہت غور سے سمجھیں نئی سمجھ میں آتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کا مطالعہ کمزور ہے مزید مطالعہ کریں مزید سمجھ کے کوشش کریں کہ آخر یہ بات مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اتنے بڑے بڑے اہل علم کیا بزدل ہو سکتے ہیں کیا اتنے بڑے بڑے اہل علم لوگوں کے سامنے مداہنت اختیار کر سکتے ہیں آپ ان کی باتوں کو سمجھیں جب سمجھیں گے علم کے بوجھ سے جب وہ زلانت نکلے گی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کوئی بھی اہل علم خاص کر کے جو اہل سنت والیماعت میں سے سلق میں سے ہیں کوئی بھی اپنی بات نہیں کرتے کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرتا اور ہے ایک چیز کی دلیل پیش کی گئی ہے تو اہل اہدیتوں کا مسئلت اور منحج یہ ہے کہ لوگوں کو بشیرو بشارت دی جائے توحید کو خبول کرو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے شرک جو کرو گے اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا احتیاط کرنا چاہیے اتنا احتیاط کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں میں نے کل ہی کہا تھا کہ آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں دس آدمی آپ کو گنتی کے ایسے نہیں ملیں گے انگلی پر دس آدمی جس پر تمام علماء نے جس پر اتفاق کیا ہو وہ آدمی مسلمان ہو اپنے کفریہ آمال کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہو دس آدمی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے بڑے بڑے بیدتی بیدتوں کے کل جہنیہ کے بارے میں بتایا معبد الجہنی جو قدلیوں کا سردار تھا اس کے بارے میں بتایا امام احمد رحمہ اللہ کہتے تھے جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے جہنی ہیں لیکن پھر اسی حاکم کے پیچھے نواز پڑھتے تھے کہتے تھے کہ یہ جاہل ہے اس کو معلوم نہیں ہے علماء ایسو نے اس مسئلے کو اس کے لئے مزین کر دیا امام احمد رحمہ اللہ اس مسئلے کو کفر سے تعبیر کرتے تھے کہتے تھے جو کہے کافر ہیں لیکن ان کے علماء کی بات آتی تھی تو اس کی تکفیر نہیں کرتے تھے امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرہ علماء کی بات کو سمجھیں بات یوں ہی نہیں ہوتی ہے ہوا میں نہیں ہوتی ہے خواہشات نفس کے مطابق بات نہیں کرتے کتاب و سنت کے مطابق بات کرتے ہیں اخواست کر کے ایسے اہل علم جن کا تقویہ جن کا زہد جن کا ورعہ جن کا احتیاط پوری دنیا میں مشہور ہو اور اپنا تو اپنا دشمن بھی اس کی گواہی دیتا ہوں ایسے لوگ ایک ایک جملہ بولنے سے اور لکھنے سے قبل یہ دل میں احساس اشعور رکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں رب کے سامنے پوچھا جائے گا رب کے سامنے پوچھا جائے گا اگر قرآن کے اندر تحریف کیا اس کے معنی کے اندر تحریف کیا اس کے تعلیمات کے اندر اس کی تبدیلی پیدا کی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا تو اسلام جو آیا ہے یہاں تک بسیوں ہی نہیں آیا کہ ہم کو جو سمجھ میں آیا علماء کو جو سمجھ میں آیا بول کر کے چلے گا نہیں ایک ایک جملے کے حساب کے لئے وہ لوگ تیارتے لکھنے سے پہلے سوچتے پرکتے چپ جا کر کے لکھتے تھے تو اسلام نام ہے لوگوں کو اللہ کی جنت کی طرف بلانے کا اللہ کی جہنم سے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی جہنم سے ڈرانے کا مزید یہ کہ اسلام کی طرف رغبت دلانے کا اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں کل میں شہادت کی گواہی دیتا ہوں آخری نبی کو میں آخری نبی مانتا ہوں قرآن کو قرآن مانتا ہوں نماز پڑھتا ہوں قبلہ کی رخ ہو کر کے جس قبلے کو اللہ نے نبی کے لئے پسند کیا وہ پجر کی دو رکعت کو دو ہی مانتا ہے زہر کی چار کو چار مانتا ہے اثر کی چار کو چار مانتا ہے جیسے نبی نے بتایا ہے اسی طریقے سے مانتا ہے لیکن اس کے اندر شرک ہے کفر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہی دین اسلام ہے بلکہ جہالت کی وجہ سے جیسے ان کے علماء حسو نے سمجھایا ہے وہ ایسے ہی سمجھتا ہے آپ جائیں گے اور ایک ہی فتوے میں چاہیں گے کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں اسلام صرف آپ کے لئے نہیں ہے اسلام ان تمام لوگوں کے لئے جو نادان ہیں جو گنہگار ہیں جو کسی وجہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے حجت قائم کرنے کے بعد اور ہم آپ جیسے لوگ کیا حجت قائم کریں گے علماء جو مسلحب کو سمجھتے ہیں جو اسبات کو سمجھتے ہیں جو لوگوں کے ماحول کو سراؤنی کو سمجھتے ہیں اس کے بعد جا کر وہ حکم لگائیں گے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے تکفیر جس کی شروعات خوارج نے کی تھی جس کا آج تک حصہ باقی ہے اور اسی سب بنیاد پر لوگ انہی جذباتوں کی بنیاد پر لوگ حاکم کی بھی تکفیر کرتے ہیں جو حاکم کی تائید کرتے ہیں ان کی بھی اشارتاً یا بین سطور میں تکفیر کرتے ہیں تو تکفیر معین سے باز رہیں لوگوں کو اسلام سے نکالے نہیں اسلام کی طرف ان کو دعوت دیں توحید کی دعوت کو آپ ان کے اوپر واضح کریں شرط کو واضح کریں آپ ان کے پاس دلائل پہنچا دیں ایک اعتبار سے آپ نے حجت خائم کر دیا باقی تکفیر کی بات ہے تو یہ آپ کے ذمہ داری نہیں ہے جو اہل علم مشہور ہے اس سلسلے میں ان اہل علم سے رابطہ کریں ان کو تمام تفصیلات بتا دیں یقیناً وہ اہل علم کہیں گے کہ آپ کو اس تعلق سے زبان نہیں کھولنی ہے تو اس چیز کو سمجھنا اور اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے بسوقات کوئی بات نفس کے خلاف یا صادق معلومات کے خلاف آ جاتی ہے انسان اس کو حضم نہیں کر پاتا لیکن حضم کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان کی بات نہیں ہوگی بلکہ وہ ایسے اہل علم کی بات ہوتی ہے جن کے سامنے یا جن کے کلام کے سامنے بڑے بڑے اہل علم اپنے قلم کو سرنگو کر لیتے ہیں شیخ الاسلام کی بات ہے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہب کی بات ہے امام تحاوی رحمہ اللہ کی بات ہے فلاں کی بات ہے جن کی امامت کا سکہ ہر زمانے میں چلتا رہا ہے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کی امامت کو اور ان کے علم کو تسلیم کیا ہے تو اس لیے کوئی بھی بات اگر کی جا رہی ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں کی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کو شیطان کہیں سے بھی بھٹکا دے اور آپ اس کو غلط طریقے سے سمجھ لیں اور غلط راہ کے اوپر چلیں اللہ ہماری آپ کو سب کسی کی اصلاح فرمائے قرآن مجید کو اسی طریقے سے سمجھنے کی تحفیق تحفرمائے سنت رسول کو ویسے ہی سمجھنے کی تحفیق تحفرمائے جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا ان کے بعد صرف صالحین نے سمجھا تھا اور پھر اہل سنت اور صرف صالحین کے طریقے پر چلنے والے علماء اکرام نے آج تک سمجھا ہے تو جن لوگوں کی طرف ہم کفر کے سلسلے میں تکفیر کے سلسلے میں رجوع کریں گے وہ علماء ہیں و جو لوگ علماء نہیں ہوتے ہیں اس کے تعلق سے شیخ محمد بازبون نے چند سطور میں بیان کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالم کی حقیقت اور اس کے اوصاف کی جانکاری رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا وہ درزیل ہیں کہ متشابہ امور کو محکم کی طرف لوٹانا یہ علماء راسخین کی صفات میں سے ہے متشابہ سے دلیل نہیں پکڑتے ہیں متشابہ اور محکم آیات محکم جو بالکل واضح ہو متشابہات کہتے ہیں جس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہوں بساقات اہل علم کہتے ہیں واللہ عالم بساقات اہل علم اس متشابہ کو محکم کی طرف محکم کی طرف پلٹا کر کے اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو جو متشابہ اور محکم آیات جو ہیں اس کی تفسیر کو جانتے ہوں اور اس کی روشنی میں جیسا کہ صرف صالحین نے سمجھا ہے اس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہوں ایسے اہل علم کی اہل علم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جو اس قسم کا یعنی متشابہ آیات کو محکم کی طرف پلٹاتے ہیں جنانچہ اللہ بلالبین نے فرمایا ہوا الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّهُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُمْ تَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ جَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَرْذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَحِي اللَّهِ ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری جس میں کچھ آیات محکم ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں وہی کتاب کی بنیاد ہیں یعنی قرآن مجید کی بنیاد ہیں کچھ دوسری آیاتیں کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے کجروی ہوتی ہے جن کے دل میں تیڑھا پن ہوتا ہے وہ اس میں متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں اس کے کئی معنے پائے جاتے ہیں متشابہ کا مطلب ایک معنہ نہیں پائے جائے کئی معنے اس کے اندر پائے جاتے ہیں فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد فتنے کی تلاشی ہوتی ہے حالانکہ ان کی اصل مراد حالانکہ ان کی اصل مراد یعنی ان آیتوں سے کیا مطلب ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ جو اہلِ بیدت ہوتے ہیں بعض اہلِ علم نے متشابہ کی پیروی کرنے والے کو اہلِ بیدت قرار دیا ہے اہلِ بیدت انہی متشابہ آیات سے اپنے موقف کی تائید میں ان آیات کو پیش کرتے ہیں جو متشابہ آیات ہوتی ہیں مگر اللہ رب العالمین سے جو لوگ ڈرتے ہیں جو حقیقت میں اہلِ علم ہوتے ہیں پخت علم والے راسق فی العلم جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو اللہ پر ایمان لائے ان آیتوں کا مطلب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهِ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا يَقُولُنَ آمَنَّا بِهِ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لائے یہ تمام آیتیں محکم اور متشابہ اللہ کی جانب سے ہے اور وَمَا يَتْذَكَّرُوا إِلَّا أُلُو الْأَلْبَاب جو اقل مند ہوتے ہیں اور اقل مند وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں نبی کی سنتوں پر چلتے ہیں وہی اقل مند ہوتے ہیں اور وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ نے اقل مند انہی کو کہا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں چنانچہ اللہ نے کہا اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے اور ایسے ہی لوگ اقل مند ہوتے ہیں عالم کی ایک بڑی صفت جسے قرآن کریم نے ثابت کیا وہ یہ کہ یہ ہے کہ ایک عالم متشابہ امور کو محکم کی طرف لوٹا سکتا ہے وہ متشابہ کے پیچھے نہیں بھاگتا اور اپنی صفت کے ساتھ اہل حق اور اہل حدایت نقص پرستو اور اہل حق اور اہل حدایت نقص پرستو اور گمراہوں سے منتاز ہوتے ہیں اور حدیث کے اندر وعید آئی ہے ان لوگوں پر جو متشابہ کے پیچھے بھاگتے ہیں جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو بھی میں نے پڑھی اس کی تلاوت کی جو سورہ علی عمران کی آیت ہے آیت نمبر سات کی تلاوت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتِ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ اُلْفَأُلَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرْهُمْ کہ جو لوگ متشابہ آیات متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں یعنی اسی کو اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں محکم کی طرف نہیں جاتے ہیں تو اگر ایسے لوگوں کو دیکھو تو سمجھ لو تو اللہ نے انہی کو گمراہ کہا ہے انہی کے دلوں میں کجی ہے اور انہی سے اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے ان سے ڈرا کرو اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیاتوں کے پیشے پڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آیتِ بالا نہیں یعنی مذکورہ آیت میں ذکر کیا اس لئے ان سے بستے رہو دوسری صفت اہل علم کی یہ ہوتی ہے جو علماء ہوتے ہیں ان کی یہ حکمِ الٰہی کی پیروی کرتے ہیں حکمِ الٰہی کی پیروی اتباع کرنا اہل علم کی صفات میں سے ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا بِهِ اِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجْجْدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوهَا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ تم اس بات پر ایمان لاؤو یعنی اللہ رب العالمین کی بات پر ایمان لاؤو یا نہ لاؤو بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا یعنی اہل علم جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا ہو کر رہا ہے اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہیں اور خاکساری اور عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا علماء کے اوصاف میں کہ علماء کون ہوتے ہیں إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء کہ اللہ کے مندوں میں سے جو خشیت اختیار کرتا ہے وہی علماء جو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے مندوں میں سے علماء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خشیت اور اس کا در اختیار کرتے ہیں چنانچہ باز اہل علم نے کہا کہ ع innate علم کے جو اصل بنیاد ہے وہ اللہ کے خشیت اور اس کا ڈر ہے اور خشیت الہی ایک ایسی صفت ہے جس کا وارد وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو تیسری صفت اہل علم کی یہ ہوتی ہے کہ وہ زہد و تقوی سے متصف ہوتے ہیں دنیا داری میں زیادہ نئی پڑتے ہیں اپنی قوم کو ڈرانا عالم کی صفات میں سے ہیں کہ وہ ان کے لئے جہنم کے جو راستے ہیں اس سے دور رہنے کے لئے کہتے ہیں شیطان کے جو راستے ہیں گمراہی کے جو راستے ہیں فتنوں کے جو راستے ہیں اہل علم اپنی قوم کو اس سے دور رہنے کے لئے کہتے ہیں اور جو راستہ رب کی طرف جاتا ہے رب کی جنت کی طرف جاتا ہے نبی کی شفاعت کو حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے رب کی رضا کے حصول کی طرف جاتا ہے ان راستوں پر چلنے کا وہ لوگ حکم دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمِ وَإِلَا تُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنْ وَعَمِلَ صَالِحَا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا یعنی اہل علم نے کہا افسوس ہے تم لوگوں پر اللہ کا ثواب اس شخص کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور جو عملے صالح کرے جو عملے صالح کرے اور یہ چیزیں انہیں دی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ایمان لانے پر ایمان لانے کے بعد پھر صبر کرنا اور صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے عقیدے میں پڑھا ہوگا صبر على طاہ بھی اس میں سے ایک قسم ہے کہ انسان اطاعت و بندگی کے کام پر قائم رہے اور ہمیشہ کرتا رہے اسی طریقے سے صبر عن المعاصیہ ہے کہ معاصیت سے رکھنے کو بھی صبر کہتے ہیں یعنی معاصیت کو چھوڑنا بھی صبر کہلاتا ہے اسی طریقے سے صبر على اقدار اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے جو تقدیریں لکھی ہیں چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں آپ اللہ پر ایمان رکھیں کہ اچھی تقدیریں ہیں فبیحہ بری اگر تقدیریں ہیں آپ کی اور کچھ ایسے مسائب پہنچ رہے تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے ان مسائب پر صبر کریں اور اللہ سے رفع درجات کی امید رکھیں تو صبر کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی مسئبت پہنستی ہے فصبر رفلہ عدم الجزاء کہ اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ رب العالمین نے بہترین بدلہ رکھا ہے اسی طریقے سے عمران علی منقری کہتا ہے کہ میں نے حسن سے کہا ایک دن ابا سعید یہ حسن کون ہے کوئی بتا سکتے ہیں حسن بصی رحم اللہ یہ کنیت تھی ابا سعید عمران منقری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن بصی رحم اللہ سے ایک دن کہا ایک دن کسی بات کے بارے میں کہا جو انہوں نے بیان کی تھی اے ابو سعید فقہ تو ایسے نہیں کہتے ہیں جو آپ نے بیان کیا تو حسن بصی رحم اللہ فرماتے ہیں بربادی ہو تمہارا سکیاناس ہو کیا تم نے کبھی کوئی فقی دیکھا ہے فقی وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا میں زاہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے دین اپنے دینی معاملات کا ہمیشہ نگران ہوتا ہے یعنی اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور اپنے دینی معاملات کے تعلق سے اپنا حساب کرتا رہتا ہے ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے المداوم علا عبادت رب اور ہمیشہ اپنے رب کی عبادت پر قائم و نائم رہتا ہے دنیا والوں کے پیچھے نہیں دیکھتا کسی مال والوں کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے نہ دنیاوی فتنوں میں پڑتا ہے نہ لوگوں کی جیب دیکھتا نہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا اسے صرف اور صرف رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ پسند ہوتا ہے جیسے صحابہ اکرام تھے کہ ان کے سامنے پوری دنیا بھی پیش کی جاتی تھی تو صحابہ اکرام اس کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھتے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے مقابلے میں جو نعمتیں تیار کر رکھتی تھی جس نعمت کو جنت کی صورت نے نبی اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنت کو ترجیح دی دنیا کے مقابلے میں صحابہ اکرام نے اسی جنت کو رب کی رزا کو ترجیح دی اور نبی اور صحابے کے طریقے پر چلنے والے علماء وہاں کے مقابلے اگر مال کو ترجیح دیں مال جمع کرنے کے تعلق سے لگ جائیں بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے میں لگ جائیں دنیا کے طرف ان کی رغبت بڑھنے لگے تو پھر مطلب یہ کہ علم کہیں نہیں کہیں کمی ہے ایک عالم اگر خشیتِ الٰہی سے اس کا دل معمور نہ ہو تقوی اس کے دل کے اندر نہ ہو اس کے عمل اور علم کے اندر تعارض ہوتا ہو دونوں میں اختلاف ہو تو پھر اس کا اثر کم ہو جاتا ہے ہم لوگ ایسے ہی لوگوں میں سے ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر جو حال کی ہی صفت فٹ آتی ہے علماء تو وہ لوگ تھے جو صحابہ اکرام تھے اور ان کے زمانے میں تھے اس کے بعد جس قدر لوگ ان کے طریقے پر چلتے رہے جس قدر دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے رہے وہ لوگ اہل علم کہلائے آج انہی کے علم کے اوپر ہم لوگ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہماری نیت کی اصلاح فرما دے اور ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں اللہ اپنی توفیق سے اپنے رحم و کرم سے اپنی مہربانی سے ان کمیوں کو دور کرے اور ہمیں ان جیسے علم بننے کی توفیق عطا فرمائے جن علموں کو جن علماء کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اور ہم لوگوں کو دین کا دائی دین کا دفاع کرنے والا سنت کا دفاع کرنے والا بنائے جیسا کہ حسن بسیر رحم اللہ علماء کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وضاحت دنیا ہوتا ہے الراغبت فلاخرہ ہوتا ہے اپنے معاملات کا اپنے دین کا حساب رکھتا ہے دوسروں کو صرف نہیں بتاتا اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے کیا میرے پاس اتنے عامال ہیں کہ رب راضی ہو جائے کیا میرے پاس اتنے عامال ہیں کہ اللہ کے نبی کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے اسی طرح اشارہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو اللہ حساب لے اس سے قبل تم اپنے آپ اپنا حساب لیتے رہو اور صحابہ اکرام اپنا محاسبہ نفس کیا کرتے تھے محاسبہ نفس تذکیہ نفس کا ایک حصہ ہے اگر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج جو تم نے علم پیش کیا آج جو تم نے لوگوں کے سامنے اتنی تقریر کی یہ تشریح کی لوگوں کی رضا حصول کے لیے شورت کے لیے کی یا رب کی رضا کے لیے کی جتنا حصہ رب کی رضا کے لیے ہوگا اتنا اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ساتھ ثواب دے گا اور جتنا حصہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوگا وہ لوگوں سے حساب لینے کے لیے کہہ دے گا جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ آئے اللہ میں نے دنیا میں عمل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کی خاطب تم عمل کرتے تھے حل تجدون عندهم جزاء کنی کے پاس تم اپنی جزاء کو پاؤگے تو جو جن کے لیے عمل کرتا ہے وہی اس کا حساب کرے گا یعنی کہ اس کو کوئی بھی حساب نہیں ملے گا اس کے تمام عمال برباد ہو جائیں گے اور آفت العلم جو ہے ریا ہے علم کی جو آفت ہے وہ ریاکاری اور دکھاوا ہے اس سے ہمیشہ اہل علم نے پناہ مانگی ہے اللہ ہم سموں کو ریاکاری سے محفوظ رکھے علماء کے ایک شفت یہ ہے ان کا علم ان کے سینے میں ہوتا ہے آیات بینات بلکل واضح آیات کی شکل میں ہوتا ہے اس طرح اپنے دین کے بارے میں علم و بصیرت رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلہو آیاتم بینات فی صدور اللہ دین اوچ العلم وما اجھد بآیاتنا اللہ ظالمون یہ تو واضح آیات ہیں واضح علم ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم کرتے ہیں یہ شیر کسی اور کا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کا نیا العلم قال اللہ قال رسول قال الصحابة ليس خلق فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاہتا بين الرسول وبین رأی سفیه کلا ولا نصب الخلاف جہالتا بين النصوص وبین رأی فقیه کلا ولا رد النصوص تعمد حضرا من التجسیم والتشبیح وحی علم وحی جسے اللہ اس کے رسول نے کہا جسے صحابہ نے کہا جس میں کوئی اختلاف نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بے وقوفے کے درمیان اختلاف کھڑا کرنا علم نہیں ہوتا اسی طرح شرعی نصوص اور فقہ کے آراء کے درمیان اختلاف دکھانا جہالت کی بنیاد پر کوئی علم نہیں ہے اسی طرح یہ بھی علم نہیں ہے کہ تجسیم اور تشبیح کے ڈر سے جان بوجھ کر نصوص کو رد کر دیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل علم سے متصف کیا ہے اور عدم جانکاری کی صورت میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْر لوگوں کو حکم دیا کہ اہلِ علم سے پوچھ لو ذکر کا مطلب قرآن اور حدیث دونوں ہوتا ہے تو قرآن حدیث کے جاننے والے سے پوچھ لو جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں قرآن حدیث کے جاننے والے علماء سے پوچھنا چاہیے چنانچہ ان کا علم نہ تو عبارت کو طول دینے کا نام ہے یعنی بہت زیادہ لفاظی کا نام نہیں علم نہیں ہے نہیں فساحت کلام کا نام ہے یہ خوب عدبی اور شیری انداز میں علم کو بیان کر رہے ہیں اور نہیں قثرت کلام کا کسان الفاظ میں رکھ دیا نہ آپ اپنی عدویت بگھا رہے ہیں نہ آپ اپنی فساحت کو بگھا رہے ہیں نہ فساحت کو بگھا رہے ہیں بلکہ جو کتاب و سنت ہے اس کو آپ بہت ہی آسان انداز میں بیان کر دے کتاب و سنت کو فہمِ صلف کی روشنی میں اسی کا نام علم ہے حسن بصیر رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا کہ ان میں سے ایک آدمی عالم کے پاس بیٹھتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ گونگا ہے حالانکہ وہ گونگا نہیں ہوتا تھا وہ ایک فقی ہوتا تھا یہ فقی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ خاموش ہوتے ہیں اور جن سے فائدہ ملتا ہے علمی فائدہ وہ اس کو حاصل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کا حالتہ در حقیقت خشیتِ الائی اور شہرت سے ان کی نفرت نے انہیں خاموش کر رکھا تھا امام احمد رحم اللہ کہتے ہیں کاش کہ مجھے لوگ نہیں جانتے کاش کہ لوگ مجھے نہیں جانتے وہ لوگ شہرت سے بھاگتے تھے اور آج جو بھی شہرت کا راستہ ہے ہم سوچتے ہیں کاش اس کی جگہ میں وہاں پر ٹی وی پہ ہوتا اس کی جگہ نیس چینل پہ میں ہوتا اس کی جگہ میرے اتنے فالورز ہوتے یہ سب شہرت کی بات ہے رب کے لئے کب کریں گے رب کے لئے کچھ کریں تھوڑا عمل بھی کریں گے اللہ رب العالمین اس کو ہمارے اور آپ کے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے گا عمل وہی اللہ کیاں قبول ہے جس میں صرف اخلاص ہو للہیت ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو جتنے عامال دنیا کے لئے کر لیں آپ دنیا کے سامنے پورا قرآن اور پوری حدیث بیان کر دیں مقصد اگر دنیا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا صابیت حواب نہیں دے گا اور پہلے جہنم جس سے سلگائی جائے گی ثلاث تین قسم کے لوگ ہوں گے جن سے جہنم سلگائی جائے گی اس میں ایک وہ عالم ہوگا جو ریاکاری اور دکھاوے کے لئے علم کو حاصل کرتا ہوگا یا علم کی نشر و اشاعت کرتا ہوگا عَادَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ بعض سلف سے مروی ہے علم کثرت روایت کو نہیں کہتے ہیں عالم وہ ہے جو علم کی اتباع کریں اور اس پر عمل کریں سنتوں کی اقتداء کریں اور عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک ابن انس رحمہ اللہ سے کہتے ہوئے سنا علم کثرت روایت کو نہیں کہتے بلکہ ایک علم ایک نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے علم اللہ نور لَا يُعْطَاهُ الْعَاسِ علم اللہ کا نور ہے جو دل میں ڈالتا ہے جس کے ذریعے سے حق و باطل کی طویز ہوتی ہے اللہ کی ایک خاص توفیق ہوتی ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتا آپ دیکھیں مبتدعہ کے رؤسہ کو علماء کو بہت علم تھا لغت کا علم ہو عدب کا علم ہو محادیف یاد تھی قرآن کی ایک ایک آیات یاد تھی آیات کے معانی یاد تھے لیکن دل کے اندر نور نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بیدات کے راستے کو چنا اور اہل علم جو دوسرے تھے اللہ نے اخلاص کی وجہ سے ان کے دل میں جو نور دارا جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کی تمیز کر سکتے تھے انہوں نے سنت کے راستے کو چنا اور اسی پر باقی رہے اس لیے بیدات اہل بیدات اس زمانے میں حکام کی طرف بھاتتے تھے اور ہر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط قرار دے کر کے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے بیدت کو مزین کر کے پیش کیا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے مال جمع کیا لیکن آج ان کے نام کو کوئی نہیں جانتا اور جس امام احمد رحمہ اللہ نے مار کھائی یا سنت کے دفاع کے لیے جس امام مالک رحمہ اللہ نے سنت کے دفاع کے لیے مدینہ میں مار کھائی آج تک لوگ ان کو جانتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کم سے کم یہ تو کہتے ہیں نا مالک رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم کرے یہ رحمہ اللہ بہت بڑی دعا ہے اللہ جس پر رحم کر دے تو پھر کون اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے تو اپنا وجود رب کے سامنے ثابت کریں آپ یہ سوچیں آپ کا رب آپ کو پہچانتا ہے کی نہیں آپ کا رب آپ کو کل بخشے گا کی نہیں اس کے تعلق سے سوچیں باقی دنیا آپ کو کیا کہتی ہے نہ دنیا والے کے ہاتھ میں جنت ہے نہ دنیا والے کے ہاتھ میں آپ کی بخشش ہے نہ دنیا والے کے ہاتھ میں جہنم کے کنجی ہے کہ وہ آپ کو داخل کر دے ساری چیزیں رب کے ہاتھ میں ہیں اس کو خوش کر لیں گے سب ناراض رہیں گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا سارے لوگ خوش رہیں گے رب ناراض رہے گا تو فرق تو یہی سے پڑھتا ہے اس لیے ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں اس لیے امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا لوگوں کو خوش کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا رب کو خوش کرو اللہ رب العالمین کے لئے تھوڑا بھی عمل اخلاص کے ساتھ کروگے تو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے گی اللہ مدہبی رحمہ اللہ نے کہا علم کرتے روایت کو نہیں کہتے بلکہ یہ نور ہے جسے اللہ رب العالمین دل کے اندر ڈال دیتا ہے اس کی شرط یہ ہے اتباہ کی جائے یعنی کتاب و سنت کی اتباہ کی جائے خواہش و نفع عبیدت سے دوری اختیار کی جائے اللہ ہمیں اور آپ سب کو اپنی اطاعت کی توفیق بخشیں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں متاخرین میں سے بہت سے لوگ اس کتنے میں مبتلا ہیں کہ جو مسائل دین کے بارے میں کلام اور بحث و مباحثہ زیادہ کرے وہ بڑا عالم ہیں جبکہ یہ جہالت ہے دیکھیں کہ بارے صحابہ اور ان کے علماء کو جیسے ابو بکر عمر علی معاد بن مسعود زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کیسے تھے ان کا کلام ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کلام سے کم ہیں مگر وہ ان سے بڑے عالم تھے اسی طرح اسے تابعین کے کلام صحابہ کے کلام سے کم ہیں مگر صحابہ ان سے بڑے عالم تھے اسی طرح تبہ تابعین کے کلام تابعین کے کلام سے زیادہ ہیں مگر تابعین ان سے بڑے عالم تھے اس لئے علم کی کثرت روایت اور کثرت کلام کو علم نہیں کہتے بلکہ یہ ایک نور ہے جسے اللہ دلوں میں ڈالتا ہے جس کے ذریعہ بندہ حق کو سمجھتا ہے اور اس کے باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے اور اس کے بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہے جس سے مقصد واضح ہو جاتا ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامِ الکلن سے نوازا گیا تھا اور اہلین کی صفیت ان سے ایک صفیت یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق اور ہدایہ اس وحی کی اتباہ میں ہیں یعنی کتاب و سنت کی اتباہ میں ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر نازل کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتْتَبِعُوْهُ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباہ کرو اور دیگر راستوں کی اتباہ نہ کرو اس کے پیچھے نہ چلو کیونکہ اس کے دیگر راستوں کے پیچھے سراتِ مُسْتَقِيم کو چھوڑ کر کے چلو گے تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے یہ اللہ کی وسیعت ہے اس وسیعت پر عمل کرو گے تو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم متقیباً سکتے ہو عبداللہ ابن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انتِسَاعًا عبداللہ ابن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ انہوں سے نقل کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اس طرح سے علم کو نہیں اٹھائے گا تو اس کو بندوں سے چھین لے بلکہ جو پختہ علماء اکرام ہوں گے اللہ رب العالمین انہیں موت دے دے گا ان کے سینوں میں جو علم ہوگا وہ اٹھ کر کے چلا جائے گا دیکھیں کیسے بڑے بڑے علم آج کل وفات پا رہے ہیں جا رہے ہیں ان کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں مناظرین مباہتہ کرنے والے ہی لوگ آ رہے ہیں حتیٰ کہ جب کوئی علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے وہ بغیر علم کے جواب دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس حدیث کے اندر ایسے لوگوں سے ڈرائے گیا ہے اور یہ کہ انہیں سوال اور فتوہ پیش آمدہ مسائل میں مرجہ بنایا جائے آج کل انجینئر ڈاکٹر اور اس قسم کے لوگ مفتی بنے ہیں کیو بھائی تو ان کے دو لاکھ فالاورز ہیں وہ بھی تو علماء کے کلام کو نقل کرتے ہیں اگر علماء کے کلام کو ڈاکٹر انجینئر نقل کر سکتے ہیں تو مسجد کے پیچھے رہنے والا خباز نان روٹی جو بناتا ہے وہ بھی علماء کے درس میں شریک ہوتا ہے کیا وہ بھی ایک فتوہ سنٹر کھول کر کے وہ فتوہ دینے لگے اور یہ کہہ میں نے علماء سے سنا ہے روٹی بنانے کے بجائے وہ فتوہ دینے لگے سوچے امت کا کیا حال ہوگا تو ہر کسی کو فتوہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل اور علم دونوں چاہیے اور اس کی صلاحیت کیونی چاہیے جو فتوہ دے کا اب یہاں کے تعلق سے کسی نے فتوہ دیا ہے کسی عالم نے اسی کو آپ ہندوستان اور دیگر ممالک پر فٹ کرنا ہے آپ تو کیسے سمجھ آئے گی جب تک کہ آپ علم کی گہرائی سے واقف نہیں ہوں گے رائے کی شکلوں میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ اخباروں میکزین کی تجزیاتی خبروں کو تلاش کر انہیں عوام الناس کے لیے واضح و نصیحت کی بنیاد بنا لیا جائے لوگ کہتے ہیں اخبارات کی خبروں کو اپنی تقریر میں جو قصہ گو آئیت ہوتے ہیں وہ اسے پیش کرتے رہتے ہیں اور لوگ اسی پر واہوا سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ ایسا مقرر نہیں دیکھا رونا پیٹنا سب کچھ ہونے لگتا ہے جبکہ علم صرف اور صرف کتاب سنت اور منحج سلف کا نام ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی علم نہیں ہے رائے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کسی حادثہ پر تفسرہ کر کے اس پر خطاب کر کے اسی کو علم سمجھ لیا جائے جبکہ یہ پوری کی پوری محض رائے ہے علماء کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ تقلید کو ترک کرتے ہیں کیونکہ ایک مقلد دوسرے کی بات تو بغیر حجت اور دلیل کے لیتا ہے جو قابل اتباع نہیں کیونکہ قابل اتباع وہ قول ہوتا ہے جو دلیل سے ثابت ہو اور علم اسے کہتے ہیں جو بالکل واضح اور یقینی ہو اور ایک مقلد حجت اور دلیل کا اور ایک مقلد کو حجت اور دلیل کا علمی نہیں ہوتا اس طرح وہ علم سے عاری ہوتا ہے تو علماء تقلید نہیں کرتے اگر کہا جائے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقلد عالم نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے جی ہاں مقلد عالم نہیں ہوتا اہل علم نے اس پر عجمع نقل کیا ہے جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر عجمع نقل کیا اور بھی اہل علم نے یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے مثالوں جو اللہ نے مثال بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَبْضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہ مثالیں جو ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور تقریب فہم کے لیے انہیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں اور ساتھویں صفت یہ ہے علماء اکرام وہ ہوتے ہیں جو اہل استنبات اور اہل فہم ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس علم ہوتا ہے انہوں نے اصول کو سیکھا ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے علماء اکرام کے سامنے زانوے تلم مستحقیہ ہوتا ہے ان اصول کے روشنی میں وہ کتاب و سنت سے ان کے پاس اتنا ملکہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت سے وفقی مسائل کا استنبات کر سکیں اور استدلال کر سکیں وجہ استدلال کو سمجھ سکیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو لوگ مشہور کر دیتے ہیں یعنی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی مصیبت پیش آئے کوئی نیا مسئلہ ہو اس کو اہل علم کی طرف پلٹاؤ ان سے پوچھو اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کرونا کے وقت میں سببندی کے درمیان جو تفریق کی بات آئے ہر آدمی اپنی اپنی بات کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ گمراہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے سنت کا مذاق ہے بہت ساری بات آئی لیکن جب فقیہوں کی بات آئے فقیہ مدینہ ہو یا فقیہ ریاض ہو جو فقہ ہیں علماء ہیں ان کی بات آئے اور انہوں نے جو دلائل کی روشنی میں وصول کی روشنی میں بات پیش کی تو جو لوگ پہلے گمراہی کا حکم لگایا کرتے تھے پتہ چلا کہ یہ جو حال تھے ان کو علم نہیں تھا تو جب بھی کوئی مسئلہ نیا آئے تو صبر کریں یہاں تک صبر کریں جب تک کہ علماء اس تعلق سے کوئی گفتگو نہ کریں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں فتنے میں وہی پڑھتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں تو فتنے میں پڑھ کر کے جاہل ہونے کا ثبوت نہ دیں علماء کے فتاوے اور ان کے کلام کا انتظار کریں اس آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اہل علم کی طرف اگر وہ لوگ پلٹاتے تو لوگ ضرور جان لیتے اور ان میں سے اس کا اصل مطلب اہل علم ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے ابو حاتم راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم ہمارے یہاں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے کتاب ناطق یعنی کتاب اللہ ہو اور ناسخ کی شکل میں آئے جو منسوخ نہ ہو اور جو احادیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور صحیح ہو جس کا کوئی معارض نہ ہو اور جو صحابہ سے آیا ہو جس پر ان کا اتفاق ہو اور جب ان کا اختلاف ہو جائے تو ان کے اختلاف سے نہیں نکلا جائے گا اور اگر وہ مخفی ہو جائے سمجھ میں نہ آئے سمجھا نہ جائے تو پھر تابعین کی طرف رجوع کیا جائے گا ان کے اقوال سے کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کو سمجھا جائے گا اور اگر تابعین بھی نہ ملے تو ان کے بعد پھر ائمہ دین جو آئے ہیں جو صحابہ و تابعین کے راستے اور ان کے منحج پر چلنے والے ہیں جیسے ایوب السختیانی حمد ابن زید حمد ابن سلیمہ سفیان التوری مالک اوزائی حسن بن صالح رحمہ اللہ جمیعا ان کے اقوال سے کتاب و سنت اور صحابہ اکرام کے طریقے اور ان کے اقوال کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اگر وہ بھی نہ ملے تو ان کے بعد جو علماء ہیں جیسے عبد الرحمن بن مہدی عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن عدریس یحیب بن آدم ابن عیینہ اور وکی ابن جراح رحمہ اللہ اور ان کے بعد محمد بن عدریس الشافعی یزید بن حارون امام حمیدی احمد بن حنبل عسیق بن رہوی ابو عبید قاسب بن سلام وغیرہ جو ہیں یہ سب عیمہ ہیں جو سلف میں سے ہیں جو بڑے بڑے امام تھے مستحق تھے ان لوگوں کے اقوال سے کتاب و سنت کو سمجھا جائے گا اقوال صحابہ کو اقوال تابعین کو سمجھا جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے ابن القیم الجوزیر رحمہ اللہ نے ابو حاتم رحمہ اللہ کے اس کلام پر دبصرہ کرتے ہوئے کہا یہ اہل علم و امیدین کا طریقہ ہے کہ ان لوگوں کے اقوال کو کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کے بدلت تیمم کے مقام پر رکھا ہے کہ جس کی طرف رجوع اسی وقت کیا جائے گا جب پانی کا وجود نہ ہو مگر متأخرین مقلدین تیمم کو ہی لازم پکڑتے ہیں اور اصل کتاب و سنت کو اصحابہ کے اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی اپنے اپنے امام کی بات کو ماننے کی وجہ سے وہ کتاب و سنت کو بھی رد کر دیتے ہیں گرچہ جان بوچ کر کے رد نہیں کرتے لیکن ان کا عمل یہی کہتا ہے کہ آپ کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں جو بہت ہی خطرناک عمر ہیں اور یہی سے انکار سنت کا دروازہ چور دروازہ کھلتا ہے متأخرین مقلدین تیمم کو ہی پھر یہ علماء کی کیسے صفت ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ معتبر استنبات ایک ہی عالم معتبر استنبات ہی ایک عالم کی صفت ہے جو اہل علم کے اصول پر قائم ہو جس کی استناد قرآن اور سنت متحرہ ہو صرف صالح کے فہم پر ہو جبکہ اہل رائے کے اصول ازجادہ حق سے مختلف ہوتے ہیں نظر و استنبات ہر ایک میں نظر میں استنبات میں اور جو دلائل سے استدلال میں بلکل مختلف ہوتے ہیں کیونکہ اہل علم قرآن اور سنت سے استنبات کرتے ہیں قرآن اور سنت سے استنبات کرتے ہیں ان میں کچھ زبان اور عقل کی بنیاد پر استنبات کرتے ہیں ان میں کچھ قلبی اشارات اور فیوزات کی بنیاد پر استنبات کرتے ہیں اپنے دعویٰ کے حساب سے اور ان میں کچھ آل بیعت کے فہم پر استنبات کرتے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت اور صلف صالحین کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں استنباد کرتے ہیں وہ فیوز و برکات اشارات کشت زوق اور یہ اپرائے رائے کی بنیاد پر استنباد نہیں کرتے یہی صرف صالحین اور اہل رائے کی پہچان ہے کہ صرف صالحین صرف کتاب و سنت کو اصل بناتے ہیں پھر اس کے بعد جو اصول ہے اجماع ہے قیاس اقوال صحابہ ہے اقوال تادعین ہیں وہ اس کو بطور استعناس دلیل بناتے ہیں چنانچہ حقیقت میں یہی اہل استنباد ہوتے ہیں کہ پیش آمدہ مسائل فتنوں کے وقت حوادث کے وقت یہ فتنوں کو پہچان لیتے ہیں جب فتنہ آتا ہے تو اسے پہچان لیتے ہیں اور جب فتنہ چلا جاتا ہے تو سب لوگ اسے پہچان لیتے ہیں جو فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور ایک روایت ہے جس میں ایک روایت ہے کہ ابو سلیل نے کہا کہ میں نے صلح ابن اشیم کے پاس آ کر کہا اے صلح مجھے اللہ کا سکھایا ہوا علم مجھے بھی آپ سکھائیں تو انہوں نے کہا آج تم میری طرح ہو کہ میں نے صحابہ اکرام سے صحابہ اکرام کے پاس جا کر کہا کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو اللہ نے سکھایا اس کے رسول نے سکھایا انہوں نے کہا خیرخواہ بنو قرآن المسلمانوں کے لئے خیرخواہ بنو جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کرنے میں رغبت رکھو اور فلا و فلا کا لاتھی مارا ہوا فلا یا آل فلا یا آل فلا کا مارا ہوا نہ بنو یعنی ان کے پیچھے نہ لگو اور ایسے لوگوں سے بچو جو کہتے ہیں کہ ہم ہی مؤمنین ہیں جبکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں وہ حروری ہیں خوارج ہیں ان جیسے نہیں بنو ہمارے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے اور دوسرے ممالک میں پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے کون ہے بھائی تو وہی جو انجینئرنگ اور ڈاکٹر کر کر کے اور کسی سے سرٹیفیکٹ لے کر کے بھائی ہم کو فلا عالم نے تسکیہ دیا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سنائیے الحمدللہ رب العالمین میں تین غلطی کریں گے نہ عین نکلے گا نہ ہاں نکلے گا اور یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آتا ہے اور جن علماء نے پوری زندگی ختمت میں لگا دی ہے آپ کے ایک لفظ سے ہم مان لے کہ ہندوستان پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے ایسے فتنوں سے بچے جو علماء کے اوپر کلام کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں سے اور ایسے فتنوں سے بچیں کہا میں نے حسن بسری کو یہ کہتے ہوئے سنا جب فتنہ سر اٹھاتا ہے تو اسے شرف عالم ہی پہچانتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو اسے ہر جاہل پہچان لیتا ہے تو یہ وہ علماء ہے جن کی طرف تمام مسائل اور احکام دین میں رجوع کیا جائے گا اور الحمدللہ ایسے علماء ہمارے ملک میں چاہے وہ یہاں ہوں یا ہمارے ملک میں ہوں یا دیگر ملک کے اندر ہوں ایسے علماء اہل سنت والجماعت کے علیدید کے صرف یہ علماء موجود ہیں اور یہاں پر سماحت المفتی ہیں حیت اکبار کے علماء ہیں لجنہ دائمہ کے ارکان ہیں اور وہ تمام علماء جو ان کے درجے میں آتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے ہم سبوں کو صحابہ اکرام کے طریق پر ان کے منحج پر قائم و دائم رکھے علماء سے جڑ کر کے رہنے کی علماء کی عزت کرنے کی اللہ سے سچی محبت کرنے کی اپنے عامال کو رب کے لئے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں جب تک زندہ رکھیں دین و ایمان پر زندہ رکھیں اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے اقول قولی ہادا استغفر اللہ علیہ و لکم و لسائر المسلمین انہو تعالی جب وعد کریم ملک بر الرعوف الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا شہد اللہ الہ الا انتا و استغفرک و اتوبو علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکا اللہ تعالیٰ شیخ مہدرم بڑی قیمتی باتیں اہل علم کی صفات کے حوالے سے ہمارے پاس آئی ہیں اور جو موضوع تھا تکفیر بڑی شروع بسک کے ساتھ دلائل کی روشری میں کتاب سنت اور اہل علم جو معتبر و مجتند صنفی علماء ہیں اور علماء ہیں ان کی اقوال کی روشری میں اور مسائل کو بھی تفسیر کے ساتھ ہمارے سامنے واضح کیا اللہ تعالیٰ شیخ محمد بھی دعویٰ فرمائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس منحج کو ہم اپنائیں اور اس پر قائم اور دائم رہیں صلب صالحین کا منحج اپنانے ہی انسان کے لئے نجات ہے علم وہی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کو صلب صالحین کے فہم اور ان کے مطابق سمجھنا اسی کا نام ہے علم وہ نہیں ہے جو کچھ آپ نے بھی سنا بہت سارے ورما کے تعلق سے بہت سارے بات کے تعلق سے بہت سارے جو دنیاوی علم رکھنے والے ہیں اپنا مائدان چھوڑ کر کے باہر کر کے نین کے میدان میں آ کر کے اور لوگوں کے سامنے فالورس بہار رہے ہیں لوگ انہیں کو حالیم سمجھ رہے ہیں انہیں کو موتی سمجھ رہے ہیں حتیقت وہ حالی مفتی نہیں ہے علم وہ ہوتا ہے جو ورما سے معاصل کرتا ہے علم وہ ہوتا ہے جس کو ورما علم کہیں جسے داکٹر وہ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہے جاہل اگر کسی کو ڈاکٹر کہے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا جاہل تو تھوڑا چھوڑا کو بھی ڈاکٹر کہتا ہے کو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ حقیقت میں ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے اس لیے ورما کی منزل ہو جائیں ورما سے رابطے رکھیں اور الحمدللہ ہمارے نورما ہیں یہاں پر ورما الحمدللہ موجود ہیں کوئی دنیا میں الحمدللہ صرفی علی حدیث ورما حمدلللہ لہذا جو کتاب اللہ اور صلی اللہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور رکھنے دیں ان سے رابطہ رکھیں کوئی آپ کو فکروں سے بچائیں گے کوئی آپ کو بھرائیں گے اور انہیں کے ذریعے سے انم حاصل کرنا ہے یہ ساری باتیں جو میں سیکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں پر بہائم اور دہم رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے ورما کے فاس ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جو کر کے رہنے کی توفیق دیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دیں ان کی عزت کی توفیق دیں ان کی عزت ان کی قدر ان کی قدر ہے کتاب اللہ اور صلی اللہ رسول کی قدر ہے اگر ہمارے دلوں میں کتاب اللہ اور صلی اللہ رسول کی قدر ہے عدب احترام ہے تو ضروری ہے کہ جو اس کے علماء ہیں ان کا حمد قدر کریں اور ان کا عدب احترام کریں خامیاں ہیں بلدیاں ریکھ کے اندر ہیں لیکن پھر بھی ایک جو سلفی عالم ہوگا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کو گمراہی کی طرف نہیں گلائے گا وہ آپ کو صحیح رہنمائی کرے گا صحیح راستہ آپ کو تکائے گا وہ آپ کو غلط فتحے نہیں دے گا وہ آپ کو شرک اور بدات اور خرافات اور خواری جہورہ پر وافی اور جو ہرے باتی رہے ہیں انہیں تعمیر ہیں ان کے راستے پر جانے کی آپ کو کبھی بھی دعوت نہیں دے گا وہ آپ کو ہمیشہ صحیح راستے اور صلوح صالح کی عقید اور منحج کو پانے کی دعوت دے گا الحمدللہ یہ طرح انتیاز ہے یہ اور یہ بہشان ہے یہ حرامت ہے جو صلوح صالح کی عقید اور منحج پر ہیں ان کے ہم لائے لپیٹ نہیں ہیں وہ سنت کی دعوت دیتے ہیں وداعات کی تردید کرتے ہیں توہید کی طرف بڑھاتے ہیں شرک صحت کی تردید کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے کو اپنانے کی طرف آگوں کو ہم کو اور سنت کو بڑھاتے ہیں تو الحمدللہ یہ جو دورہ تھا دو دینوں کا دورہ ادمیہ اور تقفیر کے تعلق سے بڑا ہی اہم دورہ کیونکہ تقفیر کی انتہا دہشت گردی ہے قطل و غارت گری ہے خوارج نے صحابہ کے تقفیر کی ان سے جنگ کیا اس لئے آج بھی جو سنت پر قائم ہیں وہ سب کی تقفیر کرتے ہیں اور ان کے خون کو حلال کرتے ہیں ان کے خون کو ان کی مال ان کی عزتوں کو ان کی جان کو حلال کرتے ہیں اس لئے تقفیر کی جو انتہا ہے تقفیر کا جو اصل جہاں جا کر کہ وہ چیز ختم ہوتی ہے وہ لوگوں کے مال ان کی عزت و آبوں کو حلال کرنا آتا ہے جب وہ کافر ہو گیا مسلمانی باقی نہیں رہا اسے قطال کرو اسے جنگ کرو اس لئے خوارج نے صحابہ کرام سے قطال کیا برافظ نے کیا ہر زمانے میں جو ایسے لوگ پائے گئے ہیں انہوں نے مسلمان کے خون کو حلال کر دیا تو یہ تقفیر کا معاملہ بہت معاملی مسئلہ نہیں ہے یہ انسان کے خون اور اس کے مال سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اس کی جان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے طلاب کا مسئلہ نماز کا مسئلہ نکاح کا مسئلہ وراسط کا مسئلہ جیسا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ کیا ہے اگر کوئی کسی کی تقفیر کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون اور اس کی عزت کو صرف پارا کر لیتا ہو کسی لئے خوارج کی پہچان ہے ہر زمانے میں اور اسی بہت ساری جماعتیں ہیں جن کی یہ خاص پہچان ہے خوارج ہیں برافظ ہیں موتزلہ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو تقفیر باڑھتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ یہ کافر ہے فلاں کافر گناہوں جیسے انسان کافر ہو گیا مسئلہ کے اندر ایک خوار مسئلیم کے لوگوں کو جنوں کے در بھرا گیا جماعت عبدالناسی کے دور میں وہاں ایک اور نئی جماعت قائم ہوئی جس کا نام تھا جماعت تکفیر وڑھجرہ یہ اتقامی تھا کہ لوگوں کو حکرانوں کو کافر کراتے ہیں بلکہ انہوں نے سب کو کافر کراتے ہیں امام مناس کی بھی کافر کراتے ہیں تو گناہوں کو کافر کراتے ہیں مسجدوں کو ماہ بھی جائلیا کہتے تھے یہ سید قطب بھی کہا کرتے تھے جو مسجدیں ہیں یہ جاہلیت کی معبد ہی ہے سب کی تکفیر کرتے تھے کہتے تھے یہ کوئی مسلمانوں کا امیر نہیں ہے جماعت جماعت کسی اپنے پر نہیں ہے اسی لئے جماعت کی نماز پڑھتے تھے گھروں میں لیتے تھے ہلی اتداری بھی نہیں تھی ان کی چیزے کے اوپر تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی تو جماعت تکفیر الہجرہ آج ہمارے ملکوں کے اندر جماعت المسلمی نے جماعت ہے وہ بھی تکفیری جماعت ہے وہ سب کی تکفیر کرتے ہیں کہ خواہ مسلمین یہ عوام کی تکفیر نہیں کرتے لیکن ہپر آوے کی تکفیر کرتے ہیں القاعدہ اور اس طریقے سے جبات النصرہ بوکو حرام اس طریقے سے بہت سارے تنظیمیں ہیں جو جہاد کے نام پر دہشت گردی کرتی ہیں ان تمام تنظیموں کے اندر یہ چیت پائی جاتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں حکمرانوں کی خاص طور پر یہاں کے ورما کے یہاں کے لوگوں کی بطور خاص وہ لوگ تکفیر کرتے ہیں یہاں تک جماعت تکفیر اڑھجرہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر مجیب انہوں نے مل جائے کہ میں ان کی آنکھ پھوڑ دیں گا اگر حمد بن عمل مل جائے کہ میں ان کی آنکھ پھوڑ دیں گا کیونکہ حمد بن عمل نے بادشاہ کے خلاف خروج کرنی کی تعلیم نہیں دی ہم ان کی آنکھ پھوڑ دیں گے مام شافیر مل جائے یہ کہا کرتے تھے لوگ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو خروج سمنا کیا تو جو بھی خروج کا ذہن رکھتا ہے حمرانوں کے خلاف بغاوت کا یا اس حرکے سے خروج کا یا مسلمانوں کو تکفیر کرنے کا ان تمام لوگوں کیاں سارے شہیدیں پائید آتی ہیں اس لیے یہ جو جہاد کے نام پر تمزینیں پائیں ہیں یہ سب کے سب اسی ذہن کی ہیں اسی کے اوپر ہیں شیخ نے بتایا اور آپ نے معلوم کی جہاد کے لیے امیر کا حاکم وقت کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے کہ جہاد نہیں ہوتا ہے کہ آپ تنظیم بنانے اور آپ جہاد کرنا شروع کر دیں یہ جہاد نہیں یہ بہشت گردی ہے یہ کتنا پہلانہ دکھوں کے اندر یہ حاکم وقت سے انتعلق وسل آئے ہے آدمی پاس اتاعت ہوئی چاہیے آدمی کے پاس حاکم وقت ہونا چاہیے اسلام کی سبرندی کے لیے تنظیم بنا کر کے جماعت بنا کر کے آپ امیر بن گئے اسلام کو نافذ کر رہے ہیں اور یہ کیا نام حدود کر رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں جہاد نہیں یہ یہ سب کے سب اسلام کو برنام کرنے کے ذریعے ہیں اس سے زیادہ اسلام کی بدانی آج کے دور میں کبھی نہیں ہوئی تھی انہی لوگوں کے وجہ سے جو تکفیر کے فترے دیتے ہیں ورانوں خلاف ان کو کافر کہتے ہیں وہاں کو کافر کہتے ہیں جہاد کے نام پر سارے چیزیں کرتے ہیں تو میرے بھائیو آپ لوگ حقیقت کو سمجھئے کہ حقیقت کیا ہے اور جو حقیقی ورمہ ہیں وہ مسلمانوں کے خون کی قدر کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے خانہ کعبات تیری بڑی شان ہے لیکن یہ مسلمان کا خون تو اس سے زیادہ عظیم ہے اللہ کے صرف حدیثی مسلمان کا یہ پوری دنیا ختم ہو جا اللہ کو گوارہ ہے لیکن کسی مسلمان کا خون بہتا ہم بھائیو گوارہ نہیں ہے یہ لوگ جنہوں نے فتوے دیئے اس حدیقے سے لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسلام بدنام کے سوا اسلام کی نصور شاہد نہیں ہو رہی لہذا اسے تقفیری جماعتوں سے اسے تقفیری لوگوں سے آپ لوگ دور رہیے اور جو مسئلہ کے سلط پر قائم ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہیے ان کے ساتھ جو کر کر یہ طبیعہ آپ کو صحیح اسلام ملے گا اور طبیعہ آپ کو صحیح ملے گا اس ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ مہترم کا شبیہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ تشریف لائے تمام مصنفیات کی باوجود شیخ ابھی تک تورے کا رسالہ تیار کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ بزی ہے کافی مصنف ہے لیکن اس کے بعدوں بھی تشریف لائے ہم ان کا شبیہ ادا کرتے ہیں رات اللہ دعا کرتے ہیں اللہ حبہ ان کے ادنوں میں برکتہ فرمائے آپ تمام انہوں کا شکل دیا کہ آپ حدود اتقاتے رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے جو بڑی محراتیں کرتے ہیں کوشیخ کرتے ہیں اس طرح کے دورات ورنیا کی نقاط کے لئے ہم ان کے لئے بھی دواعی کرتے ہیں ان کا بھی شویہ ادا کرتے ہیں دعا سنٹر کا شویہ ادا کرتے ہیں دعا سنٹر ہمیں اس طرح کے دورات ورنیا کرنے کی اجازت دیتا ہے الحمدللہ کہ آپ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگ صحیح مناج اور صحیح راستہ اور صحیح علم آپ لوگوں کے حاصل رہ دیا الحمدلہ خوبی ہے خاص طور سے یہاں کی دعویٰ سنجن کی اور مکاتف جالیات کی کہ جہاں سے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی خالص آپ لوگوں کو دعویٰ دی جاتی ہے تو آپ ان سے جل کرتے رہیے اور یہ شکر ادا کریں کہ آپ ان سے ہوت میں آئے ہیں جو توہ جو سنت والا ملک ہے جہاں سے سالشید آپ کو الحمدلہ ملتی ہیں اللہ ابرامین اس ملک کے حفاظ رمائے اور اللہ ابرامین ہمارے علم کے دعویٰ دعویٰ کرے اور حضرت اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق ہے عمل ضروری ہے رہی ہے بڑی کوتائیاں میں دیکھتا ہوں اپنے اندر بھی اور ہمارے بتاوین کے اندر بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ پہلی جماعت ختم ہو جاتی دوسری جماعت لگت کے لوگوں نے نماز پڑھتے ہیں غلط ہے یہ طریقہ غلط طریقہ ہے کہ آپ دوسری جماعت کے اندر پڑھیں بہت سالہ ہمارے شیخ علی صورت صاحب نے کہا بہت سالہ ایسے لوگ ہیں کہ آگر کے دوسری امار کرتے ہیں فجر کی نماز میں اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں سنت نہیں پڑھتے ہیں سنت کبھی کبھی چھوٹ جائے عادت بنا لینا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھیں غلط طریقہ ہے یہ کہ ندیز ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ آپ ہمیشہ فجر کی سنت پڑھ میں آگتے پڑھیں نہیں غلط طریقہ ہے کہ جماعت آپ کی جو پہلے سنت نہ پڑھیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے کس میں دورہ علمی آئے الحمدللہ یہ تنا تو آجانا چاہیے ہمارے پاس علم ہے عمل آجانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق دے علم کسرت ہے علم کنام ہے کسی نے بہت زیادہ علم ہوگا عمل نہ ہو خشیت کنام ہے درست کے اندر فر لگتا ہے کہنیاں جھوک جاتی ہیں اگر درست میں فر لیں تو کہنیاں نہیں جھوکتی ہیں تو اگر علم آئے گا تو عادو بھی آئے گا عمل بھی آئے گا اگر عمل نہیں تو سنگل کا کوئی فائدہ ہو بالے جانبت جائے گا اس لئے عمل کی کوشش کریں جو کوشش کریں اس پر عمل کریں یہ نہیں کہ مارے پاس بہت زیر ماں گیا میں نے پچاس دورہ کر لیا پچاس کتاب پر لیا اور ہم نے مارے پاس کچھ نبی نہ آئے تو یہ اصل نہیں مرے گا علم خشیت کے نام اللہ کا خوف ہے نام اللہ تعالیٰ سے جر کا نام عمل کا نام ہے عمل اس کا نام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے خانیاں ہیں جو پوتائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور کرے ہماری خانیاں پوتائیوں کو ہم لوگوں کے لئے نمونہ ہیں لوگ دعویٰ سنچر کو سمجھتے ہیں کہ بہت بہت ہیں یہ لوگ تو اگر ہمارے اندر نہیں خانی رہے دعویٰ سنچر تم جھوڑے ہوئے تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے کسی کے اندر نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمارے اندر بطول خاصے چیز نہیں ہونے چاہیے تو لہذا میرے بھائی جو کچھ ہم سنیں جو کچھ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق دے آپ تمام لوگوں کا شکریہ سب کا شکریہ ایک بار اور حملہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجی صحیحے سے ہم کو یہاں کٹھا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں کے اندر پیاؤ محبت باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ محمد دین کا علم اور عامل بھی بنا ہے عمل کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تفید آمین جدا کیوں اللہ خیر و سلام دینا محمد وانا علی و سعجید